اگر کوئی شخص آر ایڈی مکروز ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے کرزہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے قربانی کیوں نہ دے جی کروڑ پتی لوگ بھی مکروز ہیں یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں انہوں نے کروڑوں میں کرزے اٹھائے ہیں وہ ایکوٹی تو ان کی فورٹی پرسنٹ ہے سکسی پرسنٹ تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہے وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساکت ہو جائے گی جو امریکن بیل چپ فٹ شدہ جو ہے منگوا کے یہاں پر قربان کر رہے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں مکروز وہ بھی ہیں یہ کرزہ جو ہے یہ عارضی کرزہ ہے یہ اس کرزے کو وہ کرزہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پر کوئی کرزہ یہ ہے کہ ایک بندہ کرزے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی دو وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سکی کھا کے گزارک کر رہا ہے اس کو مکروز کہا جاتا ہے کروڑ پتی لوگوں کو مکروز نہیں کہا جاتا وہ تمہارے پرائیم میریسٹر صاحب بھی کہتے ہیں اتنی طرح لے کے بھی کہ میرا مشکل سے چورا جلتا ہے تو قربانی تو پرائیم میریسٹر میں بھی کوئی نہیں بان رہی ہوگی اس طرح سے اگر دیکھا جائے بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے کرزہ اٹھا کے آپ کریں یہ کمیٹی آپ نے کرزہ ہی تو ڈالی ہوتی ہے کمیٹی ڈال لیں سالی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے آج کر ایک ایوریش شادی کے اوپر پندرہ بیس زار پی لگ جاتا ہے تو صرف بارہ تینہ زار پی کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے ضروری ہے کہ آپ نے بکرہ ہی لینا ہے بیل میں حصہ ڈال لیں تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے اگر ایک سپوس لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے تیسری ہے چوتھی اور دس ہزار پیہ مہینہ ہے تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو چالیس ہزار اس کو جمع کروائے ہیں نا کمیٹی والے کو ساٹھ ہزار تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لی ہے تو ساٹھ ہزار کے تو آپ بھی مقروض ہیں تو پھر تو دنیا میں کوئی بندے ہی نہیں بچے گا لوگ اتنے بولے ون کے نہ ہو کہتے ہیں کئی لوگ پوچھ رہے ہیں یہ جی کرزہ بھی ہے زگاہت بھی دینی ہے کرزہ بھی جو مائنس کریں گے اور مائنس بھی کتنے الٹے طریقے سے کرتے ہیں اس طریقے سے تو الٹا اس کو زگاہ دینی پڑ جائے گی وہ پتہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں مثلا ایک بندے کا کاروبار ہے ایک کروڑ روپے کا چالیس لاکھ روپے آ اس کا اپنا تھا سرمایہ ساٹھ لاکھ اس نے بینک سے اٹھایا کرزہ کتنا ہو گیا ایک کروڑ اب وہ جب حساب کرنا لگتا ہے نا سال بعد وہ کہتا ہے جی میں نے ایک کروڑ پر کاروبار میں لگایا ہوئے تو ایک کروڑ کی زگاہت جو ہے وہ کیسے نکالی وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھیں جی میرا تو اپنا تھا چالیس ساٹھ میں نے بینک سے اٹھایا تو ساٹھ میں سے چالیس نکل گئے تو بیس لاکھ کا تو میں ابھی بھی مقروض ہوں تو میں تو مقروض ہوں میں کیوں زگاہت دوں گا حالانکہ وہ بیوکوف بھول جاتا ہے کہ کاروبار میں اس نے ایک کروڑ لگایا ہوئے یہ ساٹھ لاکھ ایک کروڑ میں سے مائنس ہونے ہیں چالیس لاکھ میں سے نہیں مائنس ہونے چالیس لاکھ تو اس کا اپنا تھا نا ساٹھ ہزار اس نے کرزہ اٹھایا تو ٹوٹل کتنا ہوا ایک کروڑ اب کاروبار میں ایک کروڑ لگاوا ہے ایک کروڑ میں سے ساٹھ لاکھ مائنس ہونے ہیں اپنے چالی چوبیو ساٹھ کار دیتے ویسے ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں انپڑ چٹے انپڑ ہیں کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں آپ کو جناب زبانی پورے دن کا حساب کتاب بتا دیں گے اور نام نہیں اپنا لکھ سکتے کاروبار میں اتنے تیز ہیں دعای قنوط پھر بھی نہیں یاد ہوگی ان کو جنازے تو ویسی نہیں یاد آنا گوھر پہ ہے کوئی اور تو یہ سارے بہانے ہیں جی کربانی کہ میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ کربانی نہ مس کریں سر یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں ان کی سنت کو زندہ رکھا ان کی سنت آپ نے زندہ ہے سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں رہکاری کے لیے نہیں جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ یہ ٹی وی چینز میں شروع ہو جائے گا وہ کراچی میں ایک بندہ ہے وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر تیسی منزل پہ چوتھی منزل پہ ٹڑھا لیتا ہے پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے اس طرح سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے ریاکاری ہوئی تو عمال برباد ہونے کا خدشہ ہے مسند آمد میں عدیس ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا علاکہ پڑھی نماز ہے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا یہ صدقہ یہ ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا تو اس نے شرک کیا اور جو مسلم شریف میں عدیس ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو ایک شہید کو ایک کاری کو بلائے جائے گا اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا تو پوچھے گا تُو نے میرے لیے کیا کیا شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی اور کیا کرتا اس سے بڑی کیا بات تھی اللہ کہے گا اس لیے دی کہ تُو لوگ تجھے بادر کہیں لہذا دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے اوندہ مو کر کے دو زخمیں سخی کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنا کچھ خیرات کیا میں تو مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی کہ فلان سیڈ صاحب نے یہ وضو خانہ اور ٹائلیٹ بنوائے ہیں اوڑ بھی تلوش کی نہیں آنا بریکٹائنج تو اللہ تعالیٰ بھائے گا یہ تو اس لیے کہا کہ لوگ تیری تعریف کریں کر لی گئی جا دو زخمیں میرے پاس کوئی حجر نہیں اور اس طرح سے قرآن کے کاری کو کہا جائے گا تو انہیں اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں تو بہت بڑا لامہ ہے تو تجھے دنیا میں لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی اتنی مدہ ذلوہ دامت برکاتم آلیہ اور حافظہ اللہ آیت اللہ یادگار اسلاف یادگار اسلاف نا لکھا کرو یہ مطلب مطلب کیا ہے کہ جڈہ وڈہ فراڈیا ہے نا یہ دے اسلاف وڈہ وڈہ فراڈیا ہے نا یہ انہیں دے یاد ہی تازہ کر رہے ہیں نا یہ دے اتنا خطرناک جملہ ہے نا لکھا کرو میں دماغ دوئے پاسے ٹوٹ جانتا ہے کہ یادگار اسلاف اگر یہ ہے مطلب میں جو میں سوچتا ہوں کہ پچھلے بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور یہ انہیں کی یاد تازہ کر رہا ہے تو یہ مطلب یہ انہیں کی جائز روحانی اولاد ہے یادگار اسلاف نا لکھا کرو اگر اسلاف کو آپ نے بچانا ہے تو اور یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام ہے تو جناب کرزہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کرزہ کیا آپ کو سب مار چلیں کرزہ اٹھائیں کمیٹی ڈال لیں پلان کریں قربانی کے لیے اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی زار پیہ الادہ کیا ہونا سال بعد بارہ زار پیہ بن جاتا ہے آپ ایک حصہ ڈالی سکتے ہیں تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہیں میں بچوں کی فیس بچوں کی فیسیں آج کل دو زار سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر تو چوبیس زار پیہ تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں کرونا کی وجہ سے پھر بھی حیاء نہیں آئی ہے سکول والوں کو پیسے ہی کچھ کام کر دیں فیسیں آپ سے پوری لے رہے ہیں تو سال میں ہزار پیہ الادہ کر کے آپ اللہ کی نام میں قربانی نہیں کر سکتے کرنی چاہیے ایبن کرزہ بھی اٹھانا پڑتا ہے ضرور اٹھائیں کریں کیونکہ یہ کرزہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دھبوچ لے گا آپ آسانی سے اتار لیں کہ بارہ تیرہ ہزار پیہ کیا چیز ہے اب اس چکر میں نہ نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے پچاس ہزار پیہ دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا آتوینہ نہ نہ ڈالیں آپ ٹھیک ہے نارمل قربانی کر لیں جو آپ گھر میں اچھا بعض لوگ ہیں گھر میں موٹا گوشت کھانے کو ایب اور گالی سمجھتے ہیں اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ بڑے گوشت میں ہی سا ڈال دیتے ہیں پیسے بچانے کے لیے تو چاہیے یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹے گوشت کو پریفرلی گھر میں کھاتے ہیں صرف چھوٹا گوشت جو کھا رہے ہیں وہ ان کی بات کر رہا جو مکس کر کے کھا رہے ہیں ان کی نہیں بات کر رہا تو آپ کو پھر قربانی بھی چھوٹے گوشت کی دینی چاہیے تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پاسکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خراب نہ دو ویسے موٹے گوشت سے آپ گھن کھائیں اور کہیں جی ساڑھے کھارتے پکڑی چھوٹا ہے جو دو قربانی دیواری آئے تو جناب موٹے گوشت کا عصہ تینہ ہزار پی کا بن رہا ہے اور بکرا جو ہے وہ آ رہا ہے تیسہ ہزار پی کا ادھر جناب تو انہوں یاد آجے نہیں کہ وہ جی ابراہیم علیہ السلام جنہوں بھی بنایا بچڑا لائے سن فرشتیانستے تو موٹا گوشت سنت ابراہیمی ہیں سر بڑا گوشت سنت ابراہیمی ہے اور چھوٹا گوشت سنت محمدیہ ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری مسلم میں عدیث شفاعت جو ہے وہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتی ہے کہ نبیل اسلام کے سامنے دستی کا بکری کا گوشت رکھا تھا آپ وہ ساست کھا رہے تھے اور آپ نے شفاعت والی عدیث بیان کی کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے وہ عدیث کا غاز ہی بخاری مسلم کا اس سے ہوتا اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا سنت ہے لیکن یہ اس میں اتیاد بھی ہے بعض لوگ بہت بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں ساتھ گفتگو کرتے ہیں بعض لوگ سانس کی نالی میں چلا جائے نا تلاک پتا جانا جائے یہ جو منع کرتے ہیں لوگ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے یہ کوئی شریح مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے بعض وقت وہ سانس کی نالی میں چلے جاتا ہے اور آپ بتا ہے یہ جنون بیماری بھی ہے بعض لوگوں کو میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو میدے کا ایشو ہے نا ان کو ڈاکٹر سے نے بقیدہ کہا ہوئے کہ آپ نے کھانا کھاتے وقت صرف کھانا کھانا ہے نہ باتیں کرنی ہے نہ ٹی وی دیکھنا ہے اور آپ نے اپنے ذہن میں حاضر کرنا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ دماغ کے سگنل پھر وہ ایسے چلیں گے کہ آپ کا خوراکی نالی میں نہیں جائے گا یہ جنون پرابلم ہے یہ ازانیں شروع ہو چکی ہیں بقیہ کے سوالات انشاءاللہ ازانوں کے وفعے کے بعد